ناحمد ہو نسلی علی رسول حیل کریم آج کے اس ناتیہ مشاعرے جو محجد ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی تاؤں کے سلسلے میں منعقض ہو رہا ہے ایک اہم کام اور بھی ہمارے اس اجلاس میں اور اس پرگرام میں آپ حضرات کی موجودگی میں جیسا کی اشتہار میں اعلان کیا گیا تھا حضرت مولانا نفیس حمد صاحب قاسمی جو اس وقت اس مشاعرے کے اجلاس کی نظامت کے فرائد انجام دے رہے ہیں ان کے رشہاتِ قلم ان کی لکھی ہوئی کتاب اس کا یہ رسمِ اجلا آج حضرت مولانا حافظ عبدالحیس صاحب دامت برکاتہم ناظر اعلام درسہ عربیہ منبول علوم کے دست مبارک اور دیگر علماء کے ہاتھوں سے انجام پذیر ہوگا یہ ایک بہت بڑا علمی کام ہے الحمدللہ خیر آباد میں اس وقت علمی کام تصنیفی کام کرنے والے روجوانوں کی ایک اچھی تعداد تیار ہو گئی ہے اور انہیں اُبھرتے ہوئے مصنفین میں معلفین میں ہمارے مولانا نفیس آمد صاحب کاسمی بھی شامل ہیں اور بہت ہی اچھا ذوق ہے لکھنے کا کئی کتابیں اس سے پہلے وہ لکھ چکے ہیں ہر ورک ورک درقشا ان کی ایک بڑی کتاب مہت مشہور ہوئی اسی طریقے سے ان کے ارگمہ ارمگانے خطابت تقریر کی کتاب کافی مشہور ہوئی لیکن یہ کتاب جس کا رسمِ اجراء کیا جائے گا وہ کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے شیخ العرب والاجم شیخ الاسلام حضرت مورانہ حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے سیاسی کردار کو انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ پیش کیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے انمائے ناز علماء میں سے ہیں علماء جوبند کے قائدین میں سے ہیں تحریکِ آزادی کے مجاہدین میں سے ہیں جن کا احسان ملتِ اسلامیہ ہندیہ پر بہت زیادہ ہے آپ کی قربانیاں تحریکِ آزادی میں ایسی ہیں کہ آج پوری دنیا میں حضرت مورانہ حسین احمد صاحب مدنی شایخ الاسلام کے نام سے متعارف ہے جب ہندوستان میں کسی کا لقب شایخ الاسلام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو فوراں جہاں حضرت مورانہ سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے آپ اپنے وقت تکے کتب الاقتاب تھے محدثِ آزم تھے پچیس سال تک مجیدِ نبوی میں درسِ حدیث کا شرف حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوزہِ مبارک کے پاس درس دینے والی سخصیت دعلم دوبند کے مسندِ صدارت کو زینت بخشنے والی سخصیت اور تحریکِ آدادی میں جمعیتِ علماء کی قیادت کرنے والی سخصیت حرد مولانا حسین عمد صاحب مدنی کا احسان ملتِ اسلامیہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی لیکن کچھ نااقبت اندیس افراد جن کو ان کے مقام سے کوئی مطلب نہیں اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے اور اسلام کا نام لے کر کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے عجیب ایک علمیہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے یوپی میں جب کوئی مسلم سیاسی رہنمہ اُبھرنا چاہتا ہے تو اپنے علماء کو گالی کو لوج کرتا ہے ہائی لائٹ ہونے کے لیے اسی طریقے سے ایک سیاسی مولود جماعت کے قائد نے چند برسوں سے حرد مولانا حسین عمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی کردار کشی اور ان کی تضلیل میں پوری طاقت لگا دی یہ سوچ کر کے کہ میری آو بھگت ہو جائے گی اور میری وائلو بڑھ جائے گی اور میری پارٹی پوزیسن میں آ جائے گی لیکن سورت پر تھوکنے والے کا تھوک اس کے موہ پر آتا ہے حرد مدنی کو کیا کیا نہیں کہا احمدیہ فرقہ کہا اور یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن یہ سبوں نے سمجھائی نہیں یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن میں نے سمجھا ہے جس کو نہ چلنے کا صلیقہ نہ بولنے کا صلیقہ اور نہ بات کرنے کی تمیز گالی گولو سے بات شروع کرتا مولانا نفیس آمد صاحب نے جب اس کی بززمانی اور ان کی چیرہ دستی اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت پر کیچڑ اُشارنے کی تحریک کو دیکھا تو ان سے قریب تھے بہت سیاسی فکر کے ادوار سے تو انہوں نے بہت کچھ ان سے بہت مباحثہ کیا خیر آباد میں اوہ آئے اور یہاں پر ان سے بھی بہت ہوئی اور میرے لڑکا بولی راسی دمار کاسمی ان سے بھی بہت ہوئی لیکن اس کا ایک مشن ہے جمعیت علماء کی کردار کشی اور یہ تاریخ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کی تاریخ اور خاص طور سے مسلمانوں کیوں سکولر قانون دینے اور ان کو برابر شہری کا درجہ آئینی اور دستوری طور پر دینے میں جو کردار جمعیت علماء کے قائدین نے کیا ہے آج تک دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی ازان بھی اپنی نماز بھی اپنے مدارش بھی اپنے مراکز بھی چلا رہے ہیں اور برابر کا حق ہے ہوت کا حق ہمیں سے حاصل ہے یہ حضرت مدنی جیسے بزرگوں کی محنت ہے ابھی ان کو لوگوں نے سمجھا نہیں کیا 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 اور ابھی جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو بہت بکواس کرنے والے سامنے آتے ہیں اور طرح طرح کے تفسرے کرتے ہیں لیکن مصیبت میں جمعیت علماء چاہیے گروہ ہو چاہو گروہ ہو مولانا محمود مدنی صاحب ہو چاہو مولانا عرصد مدنی صاحب ہو یہ حقیقت میں دونوں ایکی جڑ کی دو ساخھیں ہیں جن کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے اس لئے کہ یہ تحذیب سکھائی ہوئی ہے یہ مسن سکھایا ہوا حضرت مدنی کا تو مولانا نفیس آمد صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا یہ کتاب دیکھنے میں تو ایک سو بیس چیز سفے کی ہے لیکن بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی اہم کتابوں سے حوالے لے کر کے اور اس کو پڑھ کر کے انہوں نے اوہ خاص جو باتیں رہی ہیں جو حضرت مدنی کے خلاف بولنے والوں کا دندان شکن جواب بنتی ہیں ان کا انہوں نے جواب دیا ہے اور کمالے کی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تمام بڑے بڑے سیاستدانوں بڑے بڑے علماء جنہوں نے حضرت مدنی کو خراجی عقیدت پیش کیا ان کے سیاسی کردار کو بیان کیا اور ان کی خدمات کو سراحہ یہاں تک کی علامہ اقبال نے ناواقفیت کی بنیاد پر حضرت مدنی کی مزمت کی تھی جس کو عربی میں ہجو کہا جاتا ہے تو اس کا جواب علامہ اقبال سحیل آزم گر کے اسی ثبوت نے دیا تھا ایک لمبی نظم لکھی تھی اور پھر حضرت علامہ نے اپنے اس کلام سے رجوع کیا وہ پڑھنے کی چیز ہے مولانا نفیس احمد صاحب نے اس کو بڑے ہی محنت سے اور تلاز کر کے اس کو جمع کر دیا چھوٹی سی کتاب میں دس بیس کتاب کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کا رسمِ اجرہ اتر پردیس کے مشرقی زون کے صدر محترم جمعیت علماء ہیں مشرقی زون جمعیت علماء کے صدر محترم جس میں انعیس زیلے آتے ہیں حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب دامت برکاتوں نازی میں آلہ مدرسہ ربیہ منبول علوم خیر آباد کے دستِ مبارک سے ہو رہا ہے اور یہ حق بھی تھا کہ جمعیت علماء کے اس قائدِ آزم کا کیا سی کردار کا تعارف اگر اس خیر آباد کے ایک نوجوان آلیم نے کرایا ہے تو اس کا رسمِ اجرہ بھی ایک ایسی سخصیت کے ہاتھوں ہو جو جمعیت علماء کی ایک قائد ہے اور یہ ہمارے لئے بڑے فقر کی بات ہے لہٰذا میں اب آپ کے سامنے وہ کتاب کا رسمِ اجرہ کی ایک ترطیب ہوتی ہے آپ نے مدرسہ ممبول علوم میں دیکھا ہوگا کہ یہ رسمِ اجرہ کا مقلب کہا تھا رونمائی اب وہ کتاب موارکیٹ میں چلی جائے گی محنت کوشش یہ کیجئے کہ آپ وہ کتاب حاصل کریں اور وہ پڑھیں تاکہ اب دور جو چل رہا ہے حقیقت ہے کہ جس طریقے سے جو حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس طریقے سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس طریقے سے کردار خوشی ہو رہی ہے جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ایک منظم پلان کے تحت اس دیش کو ایک ایسے راستے پر لے جائے جا رہا ہے کہ جس سیکولیرزم کے لیے اور سیکولیرڈی شٹیر بنانے کے لیے جنہوں نے لڑائی لڑی تھی وہ سیکولیرزم اس سے ختم کر کے ایک خالیس ہندو راشت بنا دیا جائے یہ جمعیت علماء کے لوگ ہی آگے بڑھیں گے تب جب آپ ان سے جڑیں گے تب ورنہ بولنے والے بکنے والے جماعت میرا کر کے اپنی تنظیب بنا کر کے آپ اس میں تفسرہ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن جب بھی مسئیبت آپ پر آتی ہے تو یہی جمعیت علماء کے لوگ آتے ہیں ان کے قائدین آتے ہیں جس سطح پر بھی آتے ہوں یہ حضرت مدنی سے تعلق رکھنا یا ایمان کی پختگی کی دلیلوں میں سے دلیل ہے آج حضرت مدنی کا مقام یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی کڑوروں افراد ان کے نام پر پل رہے ہیں یہ ان کا روحانی فیض ہندوستان میں چندہی علماء ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے نام پر روزی روٹی سے جھوڑے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ہیں حضرت مورانہ علی میاں صاحب ندوید حضرت مورانہ حسین آمد صاحب مدنی اور حضرت مورانہ زکریہ صاحب صحیح الحدیث سہارمبوری رحمت اللہ لے دیکھئے دالوں لو مدنی مدنی جامع مجید مدنی مرکز اسلامی مدنی اس طریقے سے یعنی مدنی کی نصوت لگا کر کے آج ہندو ہندوستان کے کونے کونے میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں یہ اندللہ ان کی مقبولیت یہ بہکانے والے سیاسی رانوں میں آئیں گے اور بڑی لمبی لمبی ہاں کہیں گے ہم نے یہ کیا ہو کیا ان کا مقصد علماء کی کردار کسی اور گالی دینا اور اس فندے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ نوجوان بھاکے ہوئے اس کا ساتھ دے رہے ہیں ہمیں جو علماء کو گالی جو یہ کہہ کہ قرآن نہیں سمجھا اب تک علماء نے میں سمجھتا ہوں اور جس کو نہ چلنے کا سہور ہے نہ سلیقہ ہے بہرکہ بات ہے آپ خوب اچھی تا سمجھ گئے کہ میرا اشارہ کسی سیاسی رہنماء کی طرف ہے جو رہنماء تو بننا لیکن رہنماء بننے کا سلیقہ نہیں ہے وآخر و دامان الحمدللہ رب العالمین اب آپ کے سامنے یہ کتاب کا رسم اجرا ہوگا آپ ہوئے اس کو دیکھئے اور اس کے بعد کتاب کو خریدنے کی کوشش کیجئے موسیقی 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 موسیقا الحمدللہ رسم اجراء کی تقریب بڑے ہی وقار کے ساتھ